سٹیج کی زینت بن چکے ہیں جمعی عہددران وزبہ عہددران تشریف فرما ہے آل رسول کی موجودگی میں اس بندہ ناچیز کا گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے بس میں محترم جناب بھائی راجہ بابر کرامت صاحب کو خراج تحسین و حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پجید میں ارشاد فرمایا ہے عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور کل لوگوں کی ہے جن کے سینوں میں ایمان کی روشنی ہے اور ایمان کی روشنی انہی لوگوں کے سینوں میں ہے جو تاجدارے کائنات کے ساتھ سچی وفا کرنے والے لوگ ہیں آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے آپ بالکل اپنے حوصلے بلند رکھیں یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطم نبوت آپ کی ناموس آپ کی عزت آپ کی حرمت کی پاس داری کرنے والی پہرداری کرنے والی جماعت ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہیں کل بھی کھلے تھے صبح قیامت تک انشاءاللہ کھلے رہے گے اور یہ وہ جماعت نہیں اور جماعتوں سے کوئی دوسری جماعتوں میں جاتا ہے کونے لوگ لوٹا کہتے ہیں لیکن جو ساری دنیا کی جماعتیں چھار کر اس پہلی کے لبائی میں آتا ہے یہاں اس کے کارگنان اپنے اس دینے کھال کے لبائی کی صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک باب کرتے ہیں آپ کو اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر سے حضور کے غلاموں کی نظر سے آپ کو اس جماعت نے چل لیا اب آپ جس پر اٹھام پر تشریف لائے ہیں اللہ کی سچ سے پسند کھا کر کہتا ہوں ہم جب پیٹا ہوئے تھے ہمارے گانا میں عزائی دی گئی تھی اور ہمیں جماعت میں آیا گیا تھا کہ اشحاد و انہا وہ حق مطلب رسول اللہ وہ جو گوائی بچپن میں ہمارے کامیوں میں کئی گئی تھی ہمیں گوائی بنایا گیا تھا آج اب اس جماعت میں آگئے ہیں کہ وہ جو گوائی تھی اسے عملی حبار پر مہدار میں آکر سینے سے قبول کرنے والی جماعت میں آگئے میں بس اس جملے پر مات ختم کرتا ہوں یہ طریقے لئے بھئی یہ اللہ کے درویش اور فقیروں کی جماعت ہے اس کے بانی اور قائد درویش اور کلندر وقت ہے اللہ آپ کے مزار پر کرو رحمتیں نازل فرمائے بس اتنی بات کیا نہ چاہوں گا آپ نے تو ماشاء اللہ سر پہ امام شریف سجایا ہم نے تصویریں بھی دیکھی یہ جماعت ہوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں نے پچھل دنوں ہمارے قائد صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی یہ مولوی بڑے شدت پسند ہوتے ہیں جی یہ بڑے متعاصر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نہیں میرے بھائی نہیں بات یہ نہیں ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ناموس اور رسالت پر فیرہ دیتے ہوئے کس بات ہم نے رسول کو بازلے جنہم دیا تھا بڑے میں سے کسی ایک کی بھی داری نہیں تھی میں یہ بات نہیں کرتا داری کتنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور داری میں عزت ہے لیکن نہیں داری ہے یا نہیں ہے امامہ ہے یا نہیں ہے بنیہ کے کسی سوگے سنیتا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے قلمہ رسول اللہ کا پڑا ہویا اس قلمے کی بڑیات پر جب ہم تیری قدرہ شامل ہو جاتے ہیں ہم جو بھی ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں نبی کی سب سے یعنیٰ پانچ دارے کتنا نبیوں وہ جب لگا لیتے ہیں تو نبی کردین کے سجلے جزتے بل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا قرآن کا آنیاں حاصل ہو جزاک اللہ بخائیں گا زندہ پانچ دارے کتنا نبیوں زندہ پانچ دارے کتنا نبیوں زندہ پانچ دارے کتنا نبیوں خط اللہ بخائیں گا خط اللہ بخائیں گا خط اللہ بخائیں گا خط اللہ بخائیں گا ماشاءاللہ علامہ عبد الدرد جاملہ جو پانچ دارے کتنا تظار کر رہے تھے تشریف لاتے ہیں ایک دو میٹ کے لیے امیر بی پی نائن راجہ اشتیاد احمد رضوی صاحب جو کہ مہمانوں کو خوش امنیت کہنا چاہتے ہیں اور مختصر فیغم بھی دیں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ پانچ دارے کتنا نبیوں زندہ پانچ دارے کتنا نبیوں عوض باللہ امیر بخائیں گے میں تمام معزز مہمانے گرام میں آسکر جو میرے قائدین آئے ہیں آجی رمضان چشتی صاحب شفیق قادری صاحب عجمال قریشی صاحب علامہ عمران رضی صاحب اور ہمارے سیلوں کے تاج سید انیتا علاق شاہ صاحب سلکون پولی صاحب سب سب کو شخص دیتے لیتا ہوں اور چجر تیفال خالد صاحب جو کہ پی پی ٹین سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بابر بھائی کی طرح الیکشن میں سالے گئے ہماری دعائیں ان کے بھی ساتھ ہیں مبسل سا پیغام یہ دینا ہے کہ راجب بابر قرام صاحب اور انہیں شاہر بھولو گئے ہیں انشاءاللہ 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 ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اور ان کے کاندے کے ساتھ کاندہ بھلا کر چلیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے امیدوار بھی ہوں گے اگر یہ ان پر مسئلس کا اثر ہے کہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں ہمارا ساتھ کچھ تن من دن جان خون کا آخری قطرہ تک انشاءاللہ تحریک لے بیگ کی کاز کیلئے حضر ہے مرتِ دم تک حاضر رہے گا تاجدارِ حتمین بردہ تاجدارِ حتمین بردہ تاجدارِ حتمین بردہ مانس حچان اپیلن مانس حچان اپیلن تاجدارِ حتمین بردہ تاجدارِ حتمین بردہ انشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں جناب مجاہدِ نمو سے رسالت حضرت اللہ مولانا قریش شفید قادری شب سے بزارے شہر تشریف پر مائک پر تشریف لائے اور اپنے مغاردہ حسنہ سے ہمارے دنوں کو مستفیض برمائے بزارے تاجدارِ حسنہ انشاءاللہ تاجدارِ حسنہ اجدارِ حسنہ اچھل بشر جس تک صورت چاند رہے گا آج دور ختمی ربوبت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعدالی کا وصحابی کے یا حبیب بندہ حضرات زیبطار ہمارے یہ خوشبختی ہے آلِ نبی اولادِ علی فخر السعادات تیرے طریقت رہبر شریعت قبلہ بیر سید انیت الاکشہ صاحب سلطان پوری امیر شمالی پنجال رکنِ شورا تحریکِ لفیق پاکستان آپ تشریف فرما ہے جنابِ مہدرم قبلہ حاجی محمد رمضان چیستی صاحب امیر زلہ راول پنڈی آپ تشریف فرما ہے پی پی نائن کی تمام قیادت جللہ راجہ اشتیاق صاحب اور آپ کے تمام رفاقہ آج کی یہ تطریف جو مختصاص وقت میں رکھی گئی ہے ہمارے انتہائی محترم عزت معاف جناب راجہ بابر کرامت صاحب جو تحریکِ لفیق پاکستان میں شامل ہوئے ہیں آج قبلہ شاہ صاحب نے یہاں پر مختصر ملقات کرنی تھی لیکن یہاں کر یہ محسوس ہوا کہ یہ ملقات نہیں بلکہ ایک جلسے کا سما بن گیا زیوہ دور قائدین تحریک کے ذمہ دران یہاں تشریف فرما ہے تحریکِ لفیق یا عزت اللہ پاکستان نظریاتی جماعت ہے اور الحمدللہ پاکستان کہ اندر سب سے بڑی اور سیاسی جماعت جس کے پاس سفرید پاور ہے اور پینل اقوامی سطح پر بھی اگر سرے کیا جائے تو یہ وہ جماعت ہے کہ جو ایک کال پر پورے پاکستان کے اندر کسی ایشو پر بھی میدانے عمل میں آئے تو ایک گھنٹے کے اندر بڑے بڑے لوگ یہ بات کرنے میں مجبور ہو گئے کہ ان کا کارکون اپنی قائد کے حکم پر میدانے عمل میں نظر آتا ہم نے قبل عمیر المجاہدین اللہ مخالب حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن پر کام کرنا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا ہے ناموسیٰ رسالت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے عقیدہ خدم نبوت کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے اور الحمدللہ ہماری جماعت کی قیادت سے لے کر کارکون کا تمام اخلاص کے ساتھ اپنے ندی کیسیلشن مرکان کر رہے ہیں لا کوئی طواب کہ جس کا کارکون اتنوں دہر ہو لا کوئی طواب کہ جس کے لیگر اتنے مخلص ہو کہ مقضی قائد سے لے کر جنین قسم biases اٹھ allowed او ایستی ایستی قارکون اگر توڑ صںders و SAMPE ٹھ اپنے ھ wurden ایک قائد اچ ihrer guess آئاس اگر اڈا امیر میں لبائی رسول اللہ 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 علیہ وسلم نے بنایا ہے ہماری چانتوں دوسری یہ نظریہ پر صحبہ بادنے لگا ہے لبائی رسول اللہ لبائی رسول اللہ رضا بابل کرامل صلح آپ پتل کی تحریف میں آئے ہیں آپ گلیروں کی تحریف میں آئے ہیں آپ اللہ کے قلیوں کی پسندیدہ جنات میں آئے ہیں آپ پاکستان کی نظریہ کی جنات میں آئے ہیں اور ہمارے کائن سے رہ کر کارکھوں تک کسی نے بیماری کا بہت بنا کر بیل میں ملت بنا رہی ہوئے یہودہ بسارہ کی اکمتوں سے پناہ نہیں مانگی ہے بلکہ ہمارے لوگوں نے کانسی جنگانے درہا ان کانسی کے قرار goal وہ اپنے لوگوں نے کھانے دلگوں نے کھانے درہا ہمارے Auto لوگوں کی تقریب اپنی جانے میں ہم نے تحریک کا کام کرنا ہے ہم نے اپنے نظریہ پر کام کرنا ہے اور ہمارے کام نے یہ بتانا ہے کہ ہم جن باتوں کا کام کرنے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور وہ ہمیں اس ناجر بھی دیں گے ہمارے لئے ہر کارکم ہر تحریک میں آنے والا اس سب کے کابل میں شریعے تحریک الابراد یاغ اللہ پاکستان کی تحریک میں آنے کے لئے ہم نے دروادے کھولے رکھے ہیں اور آؤ نظام مصطفیٰ کے مشن کے لئے نمو سے حسانت کے طاقت کے لئے تحریک دروادے کھولے ہیں جو بھی آتا جائے گا مدینہ والے کی لگا اس پر فرقید ہے نمو سے حسانت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام بہت ساتھا سا ہے حصول دوستی کو اثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہونے ہی زندہ تحریک اللہ بائک یار صلاح میں آنے والے ہر آدمی کو بلکم کرتے ہیں تحریک ان جماعتوں سے اس لیے مختلف اور مختلف ہے کہ ہمارے پاس ہماری کوشش سوانا نہیں آتا مالک پسند کرتے ہیں اپنے لئے چوکی دانی کو پھر پیلتے ہیں یہ جتنے مہمان آ رہے ہیں ان کو بھی جناب یہ اب بلک سیکسر ایٹ جائے گا تحریک اللہ بائک اس لیے ہم ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم نے ان آقا کریم نے اپنی چوکی دانی کے لیے مسجھ بھی آیا ہے یہاں ایسے نہیں مجھا آ سکتا اس لیے کوشش کریں راجہ بابت نام صاحب ہوں جب کوئی بھی آئے ہم تحریک ان کو اپنے بالکل جناب ویلکم بھی کریں گے خوش ہم بیٹ بھی کہیں گے اور انشاءاللہ تحریک اللہ بائک آئیپن اپنی محسس زہمانوں کا استعمال ہی کرے گا اور یہ بیلوز سمواتا ہے اس میں کوئی لالک نہیں ہے نہ ہمیں کوئی خرید سکا ہے میں نے ہمیں نے کہا لیکشن لگا پی ٹی آئی کا تینٹرین میرے کھر پر آیا یہ سوڑے مازی جنرے کے لیے آتے ہیں لیکن ہم نے کہا ہمارا سوڑا ہو چکا ہے ہمارا سوڑا بزار مصطفہ میں ہو چکا ہے اس لیے دنیا ہمارے کاملوں کی جوتی نہیں کھائی سکتی امیر و مجاہدین نے وہ کام کر کے گئے ہیں اب ہم تو زندہ ہے نا امیر و مجاہدین مزاری ادس سے بھی مختلف دوستوں کے پاس ہم کے جو تحریک میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں امیر و مجاہدین کی خواب میں زیادہ ہوئی اور میں چاہتا ہوں جب خواب میں رہ کر امیر و مجاہدین کام کر رہے ہیں تو ہم تو چلتے پھلتے ہیں ہمارا مرمہ ہمارا جینا آقا کریم کی رامو تھا خط میں نبوت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ساتھ سلامت رکھے تحریک کا ساتھ ہے یہ کون جماعتوں بھی طرح نہیں ہے دنیا میں امیر و مجاہدین کی اس سے جو بات کرے گا وہ بے شک ممتاز غازی رحمت نہ رہو یا غازی رحمت شہید ہو نام ہونی کارپا کی رہا ہے ورنہ جو چھے سال جیت رہا اس لیے ساتھ کرت سے کمناب ہو جاؤں گا تو قرآن کیا ہوگا نبی سے رفاہ نہیں کی And ghazi صاحبان میں نبی سے رفاہ کیا تمام تک نام دینا رہے گا قرآن جو بہدین پر قرآن لیا یا joinsolöd یا systematic لیا عرب رحمت یا عرب رحمت زنان یا عرب رحمت زندور یا عرب رمضان چشنی صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے زندگی کے آخری خون کے تطرے تک لبے کی آرسول اللہ سارے ہاتھ بلند کر کے آخری زندگی کے آخری لمحات تک خون کے آخری تطرے تک لبے کی آرسول اللہ آپ کی انہیں محبتوں میں تشریف لاتے ہیں ہمارے بڑے پیارے ساری خوبصورت ساری جناب بابر کرامت صاحب اللہ نے عزت عطا فرمائے اب تو اس سے صحیح عزت ہے اب تو مقامی مقام ہے اب مقامی مقام تشریف لاتے ہیں اپنے خمصورت پیغام سے ہمارے دنوں کو مصطفیص کرتے ہیں دعا جدارے ختم نبو مقام ہے یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لبے کی آرسول اللہ میں آنے والے محزز مہمانِ گرامی کو لبے لبے ایک پبلک سیکسینیٹ میں خوش حمدین کہتا ہوں محزز مہمانا خصوصا قبلہ سید انیل شاہ صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے بہمانِ گرامی رمضان چشتی صاحب اشتیار بائیں جتنے بھی جللہ دوستیں سب کو جتنے بھی سامنے اشکانِ رسول بیٹھے ہوئے سب کو یہاں آنے پہ خوش حمدین کرتا ہوں شفیق قادری صاحب جتنے بھی دوستیں چونکہ سف سے سارا اور نام درہ تھوڑا سا وقت لگے گا چونکہ میں جو بھی باتیں تھی نون میں بھی سجی کرتا تھا اور یہاں تو فرض ہو گیا انشاءاللہ جو کیے وہ سجی کروں گا اس شرح سے کچھ اگریر کا آغاز کرتا ہوں سورچ کا زاویہ پدھلا پڑا وقت میں جو کہا پدھلا پڑا میری لبیک میں شہوریت کو میرا خیالہ بھی فورٹی ایٹ اکتہالیس گھنٹے ہوئے اکتہالیس گھنٹوں میں آپ تحصیل خجرحان کے دوست سوشل میڈیا دیکھتے ہر بندہ ہر پنگ کی خبر سے واقع ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیاسیوں کی نینے اڑھ گئے میں اول دن سے حق کی بات وہاں کھڑا ہو کے بھی سینہ سے دہلنے کرتا تھا یہاں کھڑا ہو کے بھی انشاءاللہ ان کو سینہ دہلنے کرتا تھا آپ کو سینہ د değişAND کرتا ہے سینہ دے آپ کو ایک دہلنے کھڑا آپ کو سینہ دیا پانگریاس آپ کو سینہ دیا پانگریاس بزرگ نوچوان ساتھی سارے دوسروں کے باتے ہیں کہ میں نے ساتھی مفادی سیاست کبھی نہیں کی عبامی مسائل کی سیاست یہ ہے چلیس چلیس سال سے کابیس وہ منافق سیاستانوں کو بھی جیٹی روڈیوں پر کھڑے ہوگی بھی اور عبامی امامی سے عمل کر رہا ہے صرف عبامی مسائل کے لیے جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا لوگ سوشل میڈیا پر مختلف پرامات دیتے ہیں میرے بارے میں کچھ بھی لگتے والوں کو مجھے ویلکم کرتا ہوں آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں آپ جیسا بھی نشانہ بنائیں لیکن ہاں ہر انسان میں بڑھائیاں ہوتی ہیں میں مزنگ لیگ مون کا احساس آپ پوریٹی کال برکر کا کمی بیشی ذاتی زندگی میں ہر چیز پر رہتی ہے لیکن مور آسمان کی طرف لے کے وہ جب چاہے جس کو ادایت ہے موسیقی میں پہلے تو یہ کہتا تھا کہ یہ میرا پبلکس اکٹیریٹ ہے مسلم لیگ نون کا پبلکس اکٹیریٹ ہے یہ میں کہتا تھا لیکن اب آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا پبلکس اکٹیریٹ ہے انشاءاللہ یہ آج کے بعد عشقان رسول کا پبلکس اکٹیریٹ ہے جتنے بھی طریقے لگ بہت کے عشقان رسول نے ان کا اس فیلنگ اس ایک چیز میں اکٹیریٹ نہیں آیا کیا جتنا میرا تھا بہت کیوں میں بڑھ گئے تھے موسیقی پہلے میں صرف تحصیل مجرخان کی محرومیوں کی بات کرتا تھا عوامی مسائل کی بات کرتا تھا لیکن میں اس فارد تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے کسی جماعت کا پلیک فان دیا اب اگر خدا نے کرم دیا تو میں اسلام کا جہنا اسمبلی کے اندر بھی ملان کرتا ہوں موسیقی چونکہ تحصیل مجرخان موطرم عرائد شاہ صاحبی بیٹھے ہوئے کبلہ ہمارے سینئے رہے ہیں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ تحصیل مجرخان ہے جو آپ دو واقف ہیں سینے کے اوپر دو نشانے ادر ہیں سینے کے اوپر دو نشانے ادر ہیں اس تحصیل سے ایڈریکٹک ٹیٹوں پر پیکن میں لوگ دو اٹریہ سن لیں آپ تحصیل مجرخان کا پتر تحصیل مجرخان کے چہری پا چہوڑا چکا ہے وہ آپ کی ملوستانہ سیاست کو پیچھل چکا ہے آپ نے تحصیل مجرخان کو ایک خاص پالیسی کے طرح یونیوریسٹی سے مرور رکھا تاکہ آپ اس پالیسی کے گامزہ نے پہلے ہمارے اباو اداد آپ کی غلامی کرتے رہے اب آپ کے بچوں کی غلامی ہماری یہ نوڑیوان نسل کرے ہم یہ نہیں ہو رہے دیں گے کہ آپ صاف دوستوں کا غلام ہو قائد تاریخ صاحب عزوی صاحب میرے امیر ہے اور میں انشاءاللہ اندازہ ہی ہوں اور پنگیں دکھاؤں گا پہلے ہمارے اللہ یا رسول اللہ سے اتنی گزارش کر رہا چونکہ یہاں پہ ہمارے سوشل ویڈیا ایٹریویسٹ اور تحصیل گوجر خان تو کلالا پریس کلاب اور بہترین ہمارے علاقائی پریس کلاب کے یہاں پہ صافی وجود ہے کہ ہماری تحصیل گوجر خان میں پروگرام جائے گا تو اس پروگرام کے دوازل سے میری تحصیل گوجر خان کے شہریوں سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ نے پیپلز بارتی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی تینوں جماعتیں مختلف ادوار میں پرسر اگزار رہی ہے آپ نے ان کی شخصیات پسکی بھی کی ان کو ووٹ بھی دی ہے سفٹس ووٹ بھی دی آپ نے دیکھا کہ آپ کی ووٹیں گھنگرات کا مندر پیش کر رہی ہے آپ کی تحصیل کے اسپیٹل کی حالت یہ ہے کہ آپ کا مریض جاندہ ہے پرچپلیں کٹی ہوئی ہوتی ہے کس کو راوٹی نہیں لے جائے آپ کے شہر کے پاس فلائی آور تک نہیں ہے مسائل کا ایک دفعہ تاریخ اللہ بیکن ساتھ ہے اور انشاء اللہ اللہ آپ کے مسائل آپ کی تحصیل پر حل نہ ہوئے تو کوئی بھی تاریخ اللہ بیکن نہیں لے میں اپنی بھی کرنوں کہ میں دوبارہ آپ کے پاس نبی نہیں ہوں اور یہ بھی دیکھ گیا راجہ بابر کرامت کی صورت میں آپ یہ دیکھ لیں جو لوگ یہ قبلہ میرے دوست بات کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ مولانا ازراد کی جماعت ہے شفرت پسند ہے یہ ہے آپ اس میں بابر کرامت کی صورت میں نجمال بھی دیکھیں یہ ایک جمولی جماعت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا اگلے مفریف پروگراموں میں اور تحصیل بجرخان کے بڑے بڑے شہدیزی پروگراموں میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ تحصیل بجرخان کی عوام آپ ایک فن سائلیٹہ جڑا دے گی انشاءاللہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بابر کرامت بیس پچی سہزار ووٹ لینے والا دیکھیں اب وہ انشاءاللہ تیار ہو جائے تحریکہ لبیت کے پیٹ فان سے انشاءاللہ بیس ہزار پچی سہزار کی لیٹ سے پانے گئے اللہ کے پانے سے اور میں اور میں نائشہ صاحب آپ کو ایڈوانس پانے دیتا ہوں انشاءاللہ یہ یہاں سے اٹھنے والی سیاسی فضا انشاءاللہ پورے پاکستان میں تحریکے لگتا ہے کہ سیاسی وشن کو اکسیڈن دے گی اور آپ کو نظر آئے گی پی پی نائن سے جو ایک سیاسی فضا فضامت ہوگی انشاءاللہ کوئی بات بری لگی ہو میں بات رکھوا ہوں جذباتی سا کارپن ہو سچا کارپن ہو جیسے پہلے کہتا تھا ایسے ہی کہوں گا اور اب زیادہ فرض ہے انشاءاللہ سینات کان کے باتے کرو گا ماشاءاللہ ایک منٹ کے لیے میں موسیقی سے اجازت طرف کروں گا تو چھار الفاظ بابر کرامت صاحب کے ساتھ جتنے دنیا دار لوگ جو تحریک لگتی یا رسول اللہ کے نعرے کو ایک نعرہ سیاسی سمشل جو کہ ونک کے قلت ہے بابر کرامت صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھیں سنیے گا جنیا کا کوئی کام کرو عقل استعمال کرو مجھے عارت کرنی کو عقل استعمال کرو الیکشن لڑنا ہو عقل استعمال کرو سیاست کرنی کو عقل استعمال کرو الحرز زندگی کے ہر شعوبے کی اندر عقل استعمال کرے لیکن جب مقام مصطفیٰ کی بات آئے جب عزمت مصطفیٰ کی بات آئے جب شان مصطفیٰ کی بات آئے موسیقی 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 اس لئے لوگ اس لئے اس لئے بھی عقل آیاں ہے اس لئے بھی عقل آیاں ہے سو بیس بنا دیدے ہیں اس لئے بھی چارانا ظاہر نمبلانا آپ کی محبتوں میں فشیف آمدے ہیں دلاء سنجا رویہ سیدی و کرسکری موسیقی 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 عزت محاب جناب مرد تحمود خالد صاحب عزت محاب جناب محمومت اجمل قریش صاحب عزت محاب جناب راجہ محمود اشتیاق صاحب عزت محاب جناب راجہ محمود اجمل قریش صاحب مختدر علماء اکرام اور بلخصوص ہمارے پی پی نائن کے جمعہ داران عزت محاب جناب چھتدار محمود صاحب عزت محاب جناب تحریک البرد پاکستان کی نائن آپ کی پوری بہت سے عبابیان تشکر فرمائے چونکہ مقام اے صرف کے اسپائے گرامی لینا ممکن نہیں ہے تو ویسے اسپائے گرامی سرمایے پڑھتے ہیں آپ نام لے نہ لے آپ ان کے لئے آئے ہیں وہ دلوں کی دھڑکنوں سے وقتے پہنے ماشاءاللہ ناجہ بامبک رامل صاحب نے بڑی ریم خوبصورت مفتبو فرمائی ہے اور تحریکی لبیت پاکستان کا پلیٹ فارم ایسے ہی لوگوں کے لئے آپ نے کہا کہ میں حق بات کرتا ہوں تو آپ نے اب حقیقی پلیٹ فارم چھنا ہے کہ جس نے دنیا کی ساری آسائشوں کو ٹھوکر مار کر حق بات سے ایک کچھ بھی جو لوگ پیچھے نہیں باقی میں اپنے تحریکی ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کان بندہ دینے ہیں اور کان پر پوجہ دینے ہیں آپ کو لوگ فون کریں گے آپ کی جماعت کا فلاں امیدوار کا کرداب ٹھیک نہیں فلاں کا ٹھیک نہیں فلاں کا ٹھیک نہیں تو میں نے کہا پرویل رشید سے بھی اچھا نہیں پرویل رشید سے بھی پاڑا کردار ہے اس کا چلو یہ تو میں نے یہ درام لیا ہے کموری سمتیز نہیں کیا ہے یہ باتیں ہم سے نہ کرو رب کی ذات کو ہے وہ بڑی بینیاب ہے حضور کی خطے نبوبر سے رب داری کرو تو مالک یوں ظلیل کر دیتے گی یہ وہ سل کے گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی مارا ہے وہ جو میں اوپر شادی جو مارا کرنے وہ چودھن بیزن آباد میں گیا تھا یا یہ اس سے بھی مارا ہے یہ قسمت قسمت کی بات ہے تمہیں پرویل رشید مبارک ہو ہمیں بابر درامر مبارک اس سے بھی مانے پرویل رشید مبارک یا نسیر کرو یا نسیر کرو یا نسیر کرو یا نسیر کرو بڑی بیاری بات تی بابر بھائی انہوں نے اتغار رب جب ہدھ آئنے دے دے رب جب ہدھ آئنے دے دے ہم کشی کے ناظی پر مل جاتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج آیا ہے تو کس مشن کے لیے آیا ہے اور بابر کرامت صاحب کو جس طرح کا حرید لبیگ پاکستان نے بینٹ ہم دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے مشار ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لبیگ سر مولیوں کی جماعت ہے یہ مولیوں کا نہیں وہ ہماری عربی کی شیروں کی جماعت ہے بابر کرامت صاحب نے پہلے بھی جماعتوں میں بڑا مبودھا رہا ہے لیکن جب اس جماعت میں چلیں گے پھر انہیں فرق محسوس ہوگا کہ پہلے بابر کرامت جو ہے لوگ ساتھ ضرور چلتے تھے لیکن جب حضور کا بھلاو بند کر چلے گا ستھر ابولت کا محافظ بند کر چلے گا ناموں سے رشالت کا محافظ بند کر چلے گا پاکستان کے اس ٹیٹھنے کے لیے کام کرے گا لوگ صرف ساتھ جنے چلیں گے آتھ بھی لوگ چوبیں گے انشاءاللہ بابر بھائی یہاں ہمیں کہیں گے ہم ان کے کارکن بن کے ان کے ساتھ چلیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ علماء سے لوگ اس حملیوں میں جائیں مشاہد جائیں ہم چاہتے ہیں ایسے لوگ اس حملیوں میں جائیں جو اس حملی میں پہنچے تو پہنچے کے بعد پھر یہ خیال نہ کریں میں دس کروڑا الیکسز پر نگھاتے رایا ہوں اب پچاس کروڑ دمانا ہے ہے کہ خطہ نمیت کی باری آجائے تو وہ اس حملی سے جہرہ حادم نہ ہو نہ بوسیٰ رشادہ کی کاردار پہ چنگی ہو وہ اس حملی سے جہرہ حادم نہ ہو اسے یہ نام نہ ہو نہ بوسیٰ رشادہ باقی 38 سنبرہ کا رات ہو جائے گا بارٹی کی کاریسی کچھ اور ہے بارٹی کناپر کے جہرے میں یہ گھر سے پہنچ جائے جائے جسی رائی بردی شجئے اسے ہم چوٹی کی باری میں رکھ رہے ہیں یا رسول اللہ رفی 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 جب بات پتنے نموت در نوم سے انشاء لکھی آئی گی یہ سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ ہمارا ممبر کیا کرے گا انہیں پتہ ہے ہم نے یہ حضور کا غلام اس حضور میں بھیج رہا ہے وہ اجلاس میں سب سے پہلے حضور کی ذکر کیلئے بولنے والا ہوئی اجلاس میں انشاءال باقی یہ سارے کامل کو بھی آپ کو پتے ہیں ابھی ہاری کا شہلاب جب ملک پاکستان کیایا خان صاحب نے بھی بڑا پیسہ ہے گھٹھا کیا ہے لیکن کہیں تقسیم کرتے آپ کو نظر نہیں آئے تحریکت پاکستان آج بھی شہلاب لدنان کے لئے کام کر رہی ہے آج بھی لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دے رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ خبر بھی سنیں گے انشاءاللہ لاکھوں روپیاں جو ہے وہ دوبارہ ہم ملک پاکستان کیلئے اس سارے کام کے لئے کہ ہمارے جو بھائی اس وقت مشکل میں ہے تحریکت پر جس طرح ہم کے لئے کام کیا ہے وہ کام سوشل میڈیا پر بابندی یہ مینسٹرین میڈیا پر بابندی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے کام سے ابھی آپ کو تقریف ضرور ہو رہی ہے کم پر آپ کی مایوس نہیں ہونا ہمیں اپنا ایمان اللہ کی ذات پر کامل رکھنا ہے قرآن نے کہا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اَسْتَقَعُوا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی نہ اسٹیابلش میں کچھ کر سکتی ہے نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے جب ہم میند کریں گے اور مالکوں کا کوئی منظور ہوگا کہ نہیں اب انہوں نے کافی میند کر لی ہے اب دین جو ہے وہ تخت پر آنا چاہئے ان کی میند کافی ہو چکی ہے ان کی نوکری کافی ہو چکی ہے پھر آنے واحد میں سارے منظر بدل جائیں گے افغانستان مالوں کے خلا دنیا ساری جنگ لٹی رہی لیکن وہ اس سال تک لڑے اللہ نے کامیابی دی ہے یا نہیں دی اب میرے بھائیو ہم نے دن لاکھ میں لٹھ کر دی سر جلسے جلس پر آپ نے وقتیں لگانا یہ باقتیں بھی ضروری ہیں اپنی بات کو پھیلانے کے لیے جلسہ جنوز بھی ضروری ہے لیکن الیکشن سے جیتا وہ ہے جو الیکشن ڈے پر جس کے پولنگ ایجنٹ پھولے ہو جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر پولنگ سٹیشن تک لائے گا وہ جیتے گا ہمارا بوٹر میں جمع ہے لیکن ہم نے اسے پولنگ سٹیشن تک پہنچانا ہے انشاءاللہ بابر کرامر صاحب کی صورت بھی ایک اچھا ساتھی ہمیں ملا ہے اور میں اس موقع پر راجہ اشتیاق صاحب کو بھی خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اور میں بار بار اس بات کو ذکر کرتا ہوں بھی یہ بات ہمارے کی مشرے راہ ہے آپ ازاں کامتے ہیں راجہ اشتیاق صاحب ہمارے شروع کے ساتھ تھی ہیں اور بڑے عرصے تک انہوں نے اپنے بیٹے کا نام متوقع امیدوار پیٹی نائل ہکھا بھی رہا کام بھی کرتے رہے مجھے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا یہ تو اپنے بیٹے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن راجہ صاحب کے لیے ہمارے راجہ صاحب کی عزت ہمارے دل میں اس وقت اور پڑھ گئے جنگیگر شاہدوں کے ساتھ راجہ اشتیاق صاحب خود راجہ بابر کرامر صاحب کو ہمارے پاس لے کر گئے اور کہا کہ ہم پٹرا کرتے ہیں اور راجہ بابر کرامر صاحب کے لیے وقت کون شخص ایسے کرتا ہے چار سال جس نے میرے جس نے جس نے گلی گلی چھانی ہو بلے اسے پتہ ہو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں لیکن وہ کہتا میں تو نظریاتی ہوں میں نے تو کچھے ریاں دیکھی ہے میں سارے نمزان میں کچھے جو میں کام کرتا رہا ہوں لوگوں کو رہا کرواتا رہا ہوں آج جناب کو مجھے ٹکٹ دینا چاہئے راجہ اشتیاق نے یہ ثابت کیا ہے اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اپنے لوگ کے لیے نہیں محمد یعنی کی غلامی کے لیے کہتا ہوں مجھے ٹکٹ دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ہم مل کر تحریف کا پیغام برگر پہنچائیں گے آج تو صرف بابر قرآن صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں پر امیر مہتر کو میں استثماریاں دینا چاہتا ہوں اور اس پبلک سیکس ریڈ کی لائفتر تھا ان سے کرانا چاہتا ہوں آپ جگہ آپ پر دیکھیں کہ ہم تو صرف جگہ دیکھنے کے لیے آج جائیں تھیں یہاں ایک خوبصورت اجتماع ہوا یہ راجہ صاحب کی محنت کا اور آپ کے حقیل عزیز شخصیت ورنی کا مو بولتا ثموت ہے انشاءاللہ ہم مل کر چلیں گے اللہ تعالیٰ میں کامیابی عطا فرمائے گا باہم مضاوانا یا رسول اللہ موسیقی